موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان میں درہ شہوار توصیف سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت چینی کمپنیوں کے تاون سے کاشتکاری کے شعبے میں نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائے گی صدر نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ امن کشمیر اور دیگر تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا خواہش مند ہے اطلاعات کے بارے میں وزیراعظم کی معاونے خصوصی نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح فاج مادر وطن کی سرحدوں کے دفعہ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں ترکی نے خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ بندی کے خاتمے کی حتمی مدت سے پہلے کرد جنگ جوہوں نے علاقہ نہ چھوڑا تو وہ شمال مشقی شام میں فوجی کاروائی پھر شروع کر دے گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت مختلف شعبوں میں پاکستانی اور چینی تاجروں کے ساتھ مشترکہ منصوبوں میں سہولت فراہم کرے گی آج پلوچستان میں چائنہ حب بچھلی کر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت یہ پہلا مشترکہ منصوبہ ہے اور ہم یہ سلسلہ آئندہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ چین کے کئی کاروباری ادارے معیشت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت اقتصادی رہداری کے دوسرے مرحلے کی سمت پیشرفت کر رہی ہے اور پروگرام کے تحت منصوبوں میں سہولت کے لیے سی پیک ایتھارٹی قائم کی گئی ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہم چینی کمپنیوں کے تعاون سے کاشتکاری کی شعبے میں نئی ٹیکنالوجی مطارف کرائیں گے عمران خان نے کہا کہ حکومت خیر ملکی سرمایہ کاری راقب کرنے کے لیے ملک میں کاروبار کرنے میں سہولت بڑھانے کے لیے پر عظم ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہیں انہوں نے یہ بات آج سن انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ کمپنی کی کراچی میں وفاقی حکومت کی طرف سے مکمل کی جانے والے منصوبوں کے بارے میں بریفنگ میں شرکت کے دوران کہی وزیراعظم کو وفاقی حکومت کے کراچی کے لیے اعلان کردہ پیکج میں شامل منصوبوں میں پیشرفت کے بارے میں آگاہ کیا گیا وزیراعظم نے کراچی پیکج میں شامل منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی چین کی کمپنی شنگائی الیکٹرک تھرکول بلوک ون میں چار ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی اور وہاں ایک ہزار تین سو بیس میگا وارٹ کے دو بجلی گھر قائم کرے گی شنگائی الیکٹرک کے ساتھ رکنی وفد نے آج وزیراعظم ہاؤس کراچی میں وزیراعظم سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی اور منصوبے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا شنگائی الیکٹرک کانکنی کر رہی ہے اور تھرکول بلوک ون کے مقام پر دو بجلی گھر قائم کرے گی صدر ڈاکٹر عارف الوی نے جاپان کی کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ مسنوی زہانت کی شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھائیں جاپان کے ذرائع بلاک کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان مسنوی زہانت کے ماہر تیار کرنے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ انہوں نے بزاتے خود مسنوی زہانت کی تربیت کے بارے میں صدارتی منصوبے کا آغاز کیا ہے اور آئندہ دو برس کے دوران مسنوی زہانت کے ایک لاکھ ماہرین تیار کرنے کا حدف مقرر کیا ہے مسئلہ کشمیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے بھارت پر کڑی تنقید کی کہ مسلسل کشیدگی سے خطے میں اٹمی جنگ کا خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ امن کشمیر اور دیگر مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے اطلاعات و نشرات کے بارے میں وزیراعظم کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشکاوان نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح فاج مادر وطن کی سہردوں کی دفعہ کے لیے پوری طرح تیار ہیں آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارتی ذرائع بلاک کے جھوٹے پروپیگنڈے کی سخت مذہب مت کی پردوس آشکاوان نے کہا کہ گوادر کی بندرگاہ اگلے ماہ کام کرنا شروع کر دے گی انہوں نے حسب اختلاف کی جماعتوں کی منفی سیاست پر کڑی تنقید کی انہوں نے کہا کہ حکومت حسب اختلاف کے احتجاج کے سلسلے میں عوام کے جانمال کا تحفظ یقینی بنائے گی پاکستان نے تمام سفارتکاروں کو بھارت کی طرف سے ہفتے کی شب اور اتوار کو بھارتی فوجیوں کی بلاشتیال فارنگ سے متاثرہ علاقوں کے موینے کے لیے کل کنٹرول لائن کے دورے کی دعوت دی ہے سفارتی ذرائع کے مطابق دعوت نامے میں اسلام آباد میں تمام سفارتخانوں کے مشن سربراہوں کو کنٹرول لائن پر جورا شاکوٹ اور نوسیری سیکٹر کا دورہ کرنے اور زمینی صورتحال کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی فورسز نے انسیکٹروں میں مارٹر گولوں اور توپ خانے کا استعمال کرتے ہوئے جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں پانچ شہری اور ایک فوجی اہلکار شہید ہو گئے انہوں نے کہا کہ بھارتی جاہریت کا مو توڑ جواب دیا گیا ذرائع نے دہشتگردوں کے لانچنگ پیٹس کو نشانہ بنانے کے بھارتی فوج کی سربراہ کے دعوے کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ بھارت کے ناظم المور کو بھی غیر ملکی سفارتکاروں کے سامنے اپنی فوج کے سربراہ کے دعوے کو ثابت کرنے کی دعوت دی گئی ہے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ بھارتی سفارت خانے نے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل کی پیشکش کا ابھی تک جواب نہیں دیا ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپنی فوج کے سربراہ کے جھوٹے دعوے ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوز ثبوت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے جلد رد عمل کی توقع ہے ترکی نے خبردار کیا ہے کہ اگل کل شام تک امریکہ کی سالسی میں جنگ بندی کے خاتمے سے پہلے کرچنگ جوہوں نے علاقہ نہ چھوڑا تو وہ شمال مشرقی شام میں فوجی کاروائی پھر شروع کر دے گا ترکی کے وزیر خارجہ میولک کاؤسوگلو نے استمبول میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچھ جنگ جوہوں کے علاقے سے نہ نکلنے کی صورت میں کاروائی پھر شروع کر دی جائے گی امریکہ برطانیہ اور نورویہ نے جنوبی سودان کی سیاسی پارٹیوں پر زور دیا ہے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر عبوری حکومت کی تشکیل مکمل کریں اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید قبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز و آفیچل پر براہرہ اس ویڈیو سٹیمنگ بھی ملائے سکیچے